ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ تھے جناب کاری نظیر احمد سلطانی صاحب دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے سوز و گداز میں اور برکتیں عطا فرمائیں اور ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی سننے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے توسل سے جن دوستوں نے آج کی اس بابرکت محفل پات میں جس طرح تب حصہ ڈالا ہے دعا گو ہوں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے توسل سے ان سب کے گاربار میں کاروبار میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائیں اور دوران تلاوت دنیا ناج کا ایک عظیم نام جو کسی طارف کا محتاج نہیں ہے ملک پاکستان کے عظیم سناخان جناب حافظ محمد حنیف بگا صاحب آپ تشیف لائے ہم ان کو دل کی اتھا گہرانیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں حضرت محترم کاری صاحب نے بڑے پیارے انداد کے ساتھ تلاوت اقلاب پاک سے محفل پاک کا آغاز کیا آپ بھی بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ تشیف فرما ہیں میں پہلے ہی عرض کرتا چلوں ایک بار سبحان اللہ کہنے سے نوے نیکیاں ملتی ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید جس محبت اور عقیدت کے ساتھ کاری صاحب پیش فرما رہے تھے میں نے سمجھتا کہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے ایمان ہے اور اس کی زبان سے نہ نکلا ہو سبحان اللہ اس انداز کے ساتھ کاری صاحب نے تلاوت اقلاب پاک کی ہے کہ ہر انسان ایمان والے کے دل سے نکلے سبحان اللہ آپ محبت اور عقیدت کے ساتھ محفل پاک میں تشیف فرما ہیں میرے آقا جانی ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام تشیف فرما ہیں میرے قریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ نے بچوں کو دو چیزیں سکھاؤ صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کونسی دو چیزیں میرے قریم آقا نے فرمایا ایک میری محبت اور ایک قرآن مجید کی محبت ایک قرآن مجید پڑھاؤ اور ایک میری محبت سکھاؤ نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضات محترم داتا نگری لاہور سے ہمارے ایک اور مہمان سنا خان جنار مہر علی ساکی صاحب آپ تشیفلائے ان کے ساتھ ان کے ہم نوات تشیفلائے ہم ان سب کو دل کی اتھا گیرانیوں سے خوش حمدید کہتے ہیں ہمارے مہمان سٹیج کی زینت ہیں اور ہم سبھی میزبان ہیں اور میزبان کا جو حق ہوتا ہے یہ آپ بہت بہت بھی جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں مہمان سنا خان کو آپ کی ذہین سماعتوں کی نظر کروں یہ جگہ خالی ہے اگر آپ آگے تشیفلیں آئیں تو آپ کی مہربانی ہوگی جتنے بھی حباب ہیں ذرا آگے تشیفلیں آئیں تاکہ محفل پاک کی رونت دربالہ ہو سکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہمارے مہمان ہیں چک نمبر 563 بگے محل سے 571 سے جو دوست آئیں وہ آگے آ رہے ہیں جو میزبان ہیں وہ پیچھے پیچھے ہیں ذرا آگے تشیفلیں اللہ سلامت رکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی حضات محترم سائم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے بڑے کمال کی بات کہی آپ کہتے ہیں کملی والدی شان سبحان اللہ کملی والدی شان سبحان اللہ جستے نوروں ہر ذرا دید بنیا ذرا لگا جو آپ تے نال قدمی اوہو چند بنیا اوہو کرشید بنیا ایک اک نات حضور دی ہوئی چٹھی پھر پورا قرآن مجید بنیا بنیا پیر زمانے دا او سائم کملی والد دا جیڑا مرید بنیا بنیا پیر زمانے دا او سائم کملی والد دا جیڑا مرید بنیا اور اسی بات کو ایک شاعر لکھتا ہے کہ ظلم جتنا بھی ٹکڑا سائی ظلم جتنا بھی ٹکڑا سائی بغاوت کون ڈک سک دائے جتن تین نام پنج تند سخاوت کون ڈکسک دائے ظلم جتنا بھی ٹکڑا سائی بغاوت کون ڈک سک دائے نارے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقید نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی ازاد محترم ملک پاکستان کے عظیم سنا خان جو کسی تعرف کے محقاج نہیں ہیں جناب وارث علی چشتی صاحب داتا نگری لاہور سے آپ بھی تشریف لائی ہم ان کو دل کی اتھا کے رانیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے تمام مہمان سنا خان سٹیج کی زینت ہیں اور اب محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف فرما ہیں انشاءاللہ کوشش ہے کہ کم از کم وقت میں نعفل پاک کو احتکام تک لے جائے جائے گا ربائی پیش کر رہا ہوں اگر سننا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دہیے سوحان اللہ سٹیج کی زینت کر رہا ہوں وارث بھائی اور ساکی صاحب بگا صاحبات کی نظر کر رہا ہوں کہ ظلم جتنا بھی تکڑا سئی بگاوت کون ڈک سکتا ہے ظلم جتنا بھی تکڑا سئی بگاوت کون ڈک سکتا ہے جتن تین نام پنج تندہ سخابت کون ڈک سکتا ہے جتن تین نام پنج تندہ سخابت کون ڈک سکتا ہے خزر سجائی دے پہ کر قدی مجبور نہیں ہوں دے خزر سجائی دے پہ کر قدی مجبور نہیں ہنتے سر نیزیتے چڑھ سکتا ہے تلاوت کون ڈکھ سکتا ہے سر نیزیتے چڑھ سکتا ہے تلاوت کون ڈکھ سکتا ہے سر نیزیتے چڑھ سکتا ہے تلاوت کون ڈکھ سکتا ہے تو کب دنیا میں بے مثل ہے شجاد حسین کی دنیا میں بے مثل ہے شجاب حسین کی ارے کسی سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی بزار کی حجوم سے کہتو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی قرآن کر رہا ہے ہاں قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی اور میں آخری ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں اور سنا خان کو دعوت اکثر آپ سماعت کرتے ہیں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ازاد اکرامی کے دور تیرے طریقہ راپر شریعت آل نبی اولاد علی سبزادہ یا رسول اللہ زندہ بارلہ زندہ بارلہ زندہ بارلہ آل نبی اولاد علی پیر سید محمد صدف حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائے ہم ان کو دل کی اتاگ رنیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ازاد محترم اگر آج ہم محفلے سے جا رہے ہیں تو یہ کس کا صدقہ ہے مسجدوں میں ازانے ہو رہی ہیں تو یہ کس کا صدقہ ہے شاعر کے در چشمہ ہے جس کے فیض کا چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدر گیا پشتے نبی تھی جس کی سواری کدر گیا ارے نوک نیزے پہ کس نے سنایا تھا قرآن پا آج قرآن ڈونڈتا ہے کہ اب وہ کاری کدر گیا آج قرآن ڈونڈتا ہے کہ اب وہ کاری کدر گیا آج قرآن ڈونڈتا ہے اب وہ کاری کدر گیا ازاد محترم آئیے آپ کی ذہین سماعتوں کے نظر ملک پاکستان کی عظیم سناتا جو کسی تارف کے محتاج نہیں ہے ملک پاکستان کا عظیم نام جناب حافظ محمد حنیف بگا صاحب آپ تشریف لائیں گے اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کا شر فاصل کریں گے نعروں کی گون میں استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر ایک ہاتھ پھائیے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ ملند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوشیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت